اسلام علیکم انوٹمی اور فیزیولوجی میں ہم چپٹر نمبر تھرڈ پڑھ رہے تھے بلیڈ کے بارے میں تو آج اس کا ہی جو ہے وہ تھرڈ لیکچر ہے جس میں ہم جو ہے وہ اوورال سمری دیکھیں گے ان تری بیسک سیلولر کمپوننٹس کی یعنی ریڈ بلیڈ سیلز کی وائٹ بلیڈ سیلز کی اور پلیٹ لیڈز کی جو کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیے تھے یہ اوورال سمری ہے یعنی کہ اس ایک ٹیبل کو یاد کرنے سے جو ہے وہ آپ کا پورا لیکچر پرپیئر ہو جائے گا تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف تو سب سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ دیفائن کریں گے کہ بلیڈ کیا ہے تو ایٹ اس پیشلائز ٹائپ آف کنیکٹیب ٹیشو یعنی سب سے پہلی بات جو لکھی ہے کہ بلیڈ جو ہے وہ کنیکٹیب ٹیشو کی ٹائپ ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ ہیا تھا یعنی کہ سیلولر کمپوننٹس جس میں ہم نے پڑھے تھے سیلز یعنی ریڈ بلیڈ سیلز وائٹ بلیڈ سیلز اور پلیڈ لیڈ اور اس کے بعد ہم نے جو سیکنڈ کمپوننٹ اس کا پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا پلازما کا یعنی جو فلویڈ جو ہے وہ سبسٹانس وہ کیا تھا پلازما تو کونٹین سیل سسپینڈڈ انٹو دا فلویڈ میٹرکس یعنی سیلولر کمپوننٹس جو تھری ٹائپ کے سیل ہیں وہ اور سسپینڈڈ کس میں ہے فلویڈ میٹرکس یعنی پلازما میں جو ہے وہ یہ سیل جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ it is میزو ڈرمال ان اوریچن تو یہ کیا ہے کہ ریڈ بلیڈ سیلز کہاں سے بنتے ہیں یا سرکلیٹری سیسٹم یا یہ سارا کنیکٹیو ٹیشوی یا ریڈ بلیڈ سیلز کہاں سے آئیں گے تو یہ میزو ڈرم جو ہے وہ جرمز لیئر میں سے میزو ڈرم کی جو لیئر ہے وہ آگے جو ہے وہ فردر بنائے گی بلیڈ سیلز کو سو نیکسٹ کے آئے یہ ٹیبل تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ تری کولم بنے ہوئے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اریتھرو سائیڈز یا ریڈ بلیڈ سیلز سیکنڈ ہے لیکو سائیڈز یا وائٹ بلیڈ سیلز اور تھرڈ ہے پلیٹ لیڈز یا تھرومبو سائیڈز اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ان کی ڈیٹیلز بتائیے یعنی ان سیلز کا اوریجن کیا ہوگا ان تھری ٹائپس کے آف سیلز کا لائف سپین کتنا ہوگا نیوکلیٹیڈ ہوں گے یا نون نیوکلیٹیڈ ہوں گے ان کی شیپ کس طرح ہوگی یعنی سیل کی شیپ اس کے بعد بلیڈ میں اس کا کاؤنٹ کتنا ہوگا ان کا کلر کیسا ہو سکتا ہے آگے ان کی فردر کوئی ٹائپس ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے سیل کون سے ہیں اریترو سائیڈز اور اوریجن کے بارے میں اریترو سائیڈز کے لکھا ہے کہ ریڈ جو ہے وہ بون میرو اب ہم نے پڑھا تھا کہ جو بونز کے سیلز ہوتے ہیں ان میں بون میرو ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ تری ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں اور پھر آگے ان سے کیا ہوتا ہے بلیڈ کی فارمیشن ہوتی ہے سو جو آسٹیو بلاسٹ سیلز ہوں گے ہماری جو ہے وہ بونز کے بون میرو میں وہاں پر جو ہے وہ بلیڈ سیلز بنیں گے سو ریڈ بلیڈ سیلز کی پروڈکشن سائٹ کون سی ہے ریڈ بلیڈ سیلز کی پروڈکشن سائٹ ہے ریڈ بون میرو وہاں سے میچور ہوں گے اور پھر جو ہے وہ بلیڈ میں انٹر ہوں گے یہ سیلز اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ کیا ہے لیکو سائیڈز کی یا وائٹ بلیڈ سیلز کی لیکو سائیڈز یا وائٹ بلیڈ سیلز کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لیمف نوڈ یا سپلین میں بنتے ہیں اب لیمف نوڈ یا سپلین ہم نے کہاں پہ پڑھے تھے ہم نے لیمفیٹک سسٹم میں ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ لیمف نوڈ یا سپلین ہوتے ہیں وہاں پر کچھ وائٹ بلیڈ سیلز میچور ہوتے ہیں سو یہ بات یہاں پر میچوریشن کے حوالے سے ہے کہ وائٹ بلیڈ سیلز کی کچھ ٹائپ جو کہ لیمف نوڈ یا سپلین میں جا کر میچور ہوتی ہیں لیکن اگر ان کے اوریجن کی بات کی جائے تو یہ بنتے کہاں پر ہیں تو لیمفو سائٹس یا وائٹ لیکو سائٹس یا وائٹ بلیڈ سیلز بھی بون میروں میں ہی بنتے ہیں وہاں سے یہ بلیڈ میں آئیں گے اپنی انسائٹس پر جائیں گے یعنی لیمف نوڈ اور سپلین میں اور پھر وہاں پہ جا کے یہ میچور ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ تھرڈ ٹائپ پلیٹ لٹس کی ہے یا تھرومبو سائٹس کی ہے سو یہ بھی اس کا بھی یہی اور طریقہ ہے یعنی پاتھوی ہے کہ یہ بون میروں میں بنیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلیڈ میں انٹر ہوں گے لیکن جو پلیٹ لٹس یا تھرومبو سائٹس ہے انہیں جو ہے وہ سپیشل ٹائپ کے سیلز موجود ہوتے ہیں جو بناتے ہیں اور ان سپیشل ٹائپ کے سیلز کو کیا کہتے ہیں ان کو میگا کیریو سائٹس کہتے ہیں یعنی اریترو سائٹ ریڈ بلیڈ سیلز میں لیکو سائٹس بھی ریڈ بلیڈ سیلز میں لیکن میچور ہوتے ہیں لیمف نوڈ اور سپلین میں اور اس کے بعد میگا کیریو سائٹس جو ہے وہ بناتے ہیں پلیٹ لٹس کو سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ان کے لائف سپین سے ریلیٹیڈ ہے سو لائف سپین کتنا ہے ریڈ بلیڈ سیلز کا لائف سپین ون ٹونٹی ڈیز کا ہے یعنی ون ٹونٹی ڈیز کے بعد جو ریڈ بلیڈ سیلز ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو یعنی کہ پورا ایک باڈی کے اندر ایک ریڈ بلیڈ سیلز کتنے دنوں تک سروائب کر سکتا ہے تو وہ ون ٹونٹی ڈیز تک رہ سکتا ہے اس کے بعد ہیں لیکو سائڈز تو لیکو سائڈز کا لائف سپین Info 13 سے 20 ڈیز کا ہے یعنی لیکو سائڈز جو ہیں وہ ہماری پوراڈل میں 13 سے 20 ڈیز تک جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ لیکو سائڈز جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی جو ہے وہ ویری کرتا ہے کچھ سیلز جو ہوتے ہیں لیکو سائڈز کے وہ اس سے زیادہ ڈیوریشن کے لئے بھی یعنی 4 years یا 4 months بھی باڈی کے اندر رہتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ 1 week تک باڈی میں survive کرتے ہیں third type جو ہے وہ ہے platelets کی یا thrombocytes کی platelets یا thrombocytes باڈی کے اندر 5 سے 9 days تک survive کرتے ہیں 5 سے 9 days کے بعد platelets جو ہے وہ break down ہونا شروع ہو جاتی ہے overall کیا ہے red blood cells 20 days lequocytes 13 to 20 days and platelets 5 to 9 days next آئے گا nucleated یا non nucleated so سب سے پہلے کیا ہے erythrocytes ہیں یعنی red blood cells یہ cells کیا ہیں non nucleated ہوتے ہیں لیکن non nucleated کی بات کب کریں جب red blood cells mature ہو جاتے ہیں جب یہ bone marrow میں بنتے ہیں تو یعنی کہ ان mature cells ہوتے ہیں تب ان میں nucleated موجود ہوتا ہے لیکن جب یہ cell mature ہوتے ہیں تو after maturation ان کا nucleated ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اس لئے ان کو non nucleated لکھا ہے تو یعنی mature state میں non nucleated ہے اس کے بعد lequocytes lequocytes کی بھی جو ہے وہ white blood cells کے آگے further types ہوتی ہیں اور یہ سارے کیا ہوتے ہیں یہ nucleated ہوتے ہیں لیکن nucleated جو ہے وہ ان سب types کے cell میں جو ہے وہ vary کرتا ہے کچھ میں single lobe ہوتا ہے کچھ میں bi lobe ہوتا ہے کچھ میں multi lobe ہوتا ہے یعنی جو ہے وہ nucleos اس کی shapes different ہو رہی ہیں لیکن کون سے جو ہے وہ nucleos موجود ہوتا ہے nucleated cell ہی موجود ہوتے ہیں اس کے بعد platelets یا thrombocytes ہیں تو یہ کیا ہیں یہ بھی non nucleated ہیں یعنی ان کے پاس بھی جو ہے وہ nucleos موجود نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے وہ next point اس کی shape کے بارے میں ہے so red blood cells کیا ہیں red blood cells جو ہے وہ bi-concave ہوتے ہیں bi-concave کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ edges وہ تھوڑے موٹے ہوں گے لیکن center سے جو ہے وہ یہ compressed structure ہوگا سو اس طرح کیا ہے ایک جس طرح concave structure بنتا ہے concave structure concave convex آپ نے سنی ہوں گی سو ان میں کیا ہوتا ہے concave یعنی کے درمیان سے تھوڑے سے compressed ہیں اور ان کے edges یا outer rim جو ہے وہ ان کی وہ تھوڑی موٹی ہے اس کے بعد next leekocytes ہیں سو leekocytes کی کوئی proper ایک defined shape نہیں ہوتی یا proper ہم اس کو نہیں بتا سکتے کہ یہ اس طرح کے cells ہوں گے ان میں جو ہیں وہ کچھ جو ہیں وہ bury کرتے ہیں اپنی shape کے حساب سے تو overall جو ہیں leekocytes کے بارے میں کہیں گے کہ یہ کیا ہیں یہ irregular shape ہوتے ہیں یعنی ان کی کوئی ایک proper shape نہیں ہے جس طرح red blood cells کی ہوتی ہے کہ وہ by concave ہیں third platelets ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ بھی irregular shape ہیں ان کے بھی کوئی well defined shape نہیں ہے کوئی ایک proper پر shape نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں اس کے بعد نیکس star egg count 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 یعنی blood کے اندر کتنے cells موجود ہوں گے تو یہاں پر جو count لینا ہے وہ ہم نے cubic milimeter میں لینا ہے یعنی کہ ایک cubic milimeter میں کتنے cells ہو سکتے ہیں red blood cells اگر blood کا ایک cubic milimeter لیں ہم تو اس میں 5 سے 5 5 million تک ریڈ بلیڈ cells ہو سکتے ہیں یعنی body کے اندر سب سے زیادہ number کس کا ہے ریڈ بلیڈ cells کا number ہے جو کہ 5 سے 5 5 million per cubic milimeter cubic milimeter جو ہے وہ unit ہے اس کے بعد ہیں leikocides so leikocides میں کیا ہوتا ہے leikocides جو وہ 6000 سے 8000 تک ہوتے ہیں per cubic milimeter یعنی ایک cubic milimeter blood ہم لیں تو اس میں white blood cells جو ہیں وہ 6000 سے 8000 تک ہوں گے next ہے platelets یا thrombocides تو یہ کتنے ہو سکتے ہیں یہ 150,000 سے 350,000 تک ہو سکتے ہیں اور کتنا volume ہے 1 cubic milimeter میں تو کیا ہے کہ جو platelets ہیں وہ white blood cells سے زیادہ ہیں لیکن red blood cells سے کم ہیں تو یہ ان کا ایک average count ہے باقی ان کا count vary کرتا ہے اس کے ساتھ male female ویری کرتا ہے اور اس کے بعد adult میں اور infinite یعنی بچوں میں اور برون کے حساب سے بھی ویری کرتا ہے لیکن یہ count یہ پر لکھا ہے یہ average count ہے next ہے color جو ہے color کس طرح کا ہوتا ہے due to the presence of hemoglobin یعنی hemoglobin کیا ہے hemoglobin جو ہے وہ actually red blood cells میں basic وہ ہے جس میں کے ساتھ oxygen آکر bind ہوتی ہے اب hemoglobin کا جو color ہوتا ہے وہ red ہوتا ہے تو red blood cells کو اسی لئے red blood cells کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کا color red ہے اور color red کیوں ہے hemoglobin pigment یعنی جو کہلیں اس کی وجہ سے اس کا color red ہے اب اس میں بھی یہ ویری کرتا ہے کہ جو oxygen blood ہوگا اس کا color bright red ہوگا لیکن دی oxygen blood ہوگا اس کا color dark brown کی طرف ہوگا لیکن overall کیا بات کریں تو red blood cells ہیں bright red color کے ہوتے ہیں اور red color کس لئے hemoglobin کی وجہ سے ہے اس کے بعد نیکس پوائنٹ آئے تو leekosides کے بارے میں ہے white due to the lack of hemoglobin تو جو leekosides ہیں ان کا کوئی color نہیں ہوتا یہ white color کے ہوتے ہیں white color کے کیوں ہیں کیونکہ ان میں hemoglobin نہیں ہے یعنی red blood cells right ہیں red color کے ہیں hemoglobin کی وجہ سے لیکن white blood cells جو ہیں platelets کیا ہیں platelets کا color ہے purple purple color یعنی کہ red cells red ہیں white cells white ہیں اور platelets جو ہیں وہ purple color کے ہیں یعنی پہلے دو کے نیم تو آپ کو ان کے common نیم سے پتا چل جائیں گے کہ کون سا color ہے لیکن platelets یا thrombocytes کا color جو ہوتا ہے وہ purple color کا ہوتا ہے نیکسٹ آ رہی ہے ان کی types کے جو ہے وہ آگے ان cells کے کتنی types ہوتی ہیں سب سے پہلے ہے red blood cells یا arithro sites تو ان کی کوئی بھی classification یا further types نہیں ہوتی red blood cells ہیں وہ red color کے ہوں کے اور ایک ہی طرح cells ہوں کے ایک ہی type ہیں so granulocytes اور a granulocytes کا difference کیا ہے ان کو further two classes میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایسے cells جن میں granules یعنی chemical substance جو ہے وہ granules کی form میں پیکجز کی form میں ان cells میں موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ basic part ہے immune system کا اور ان نے different chemical substance ریلیز کرنے ہوتے ہیں so first granulocytes تو granulocytes میں کہیں granules ہیں اور ایک granulocytes کیا ہوں گے ایسے cells ہوں گے جن میں granules موجود نہیں ہوتے اس طرح کی پیکجز یا جن میں chemical substance موجود نہیں ہوتے وہ ایک granulocytes سو یعنی کہ صرف white blood cells ایسے ہیں جن کی فردر ٹائپ س نیکس ٹیم پلیٹ لیٹ یا ثرومبو سائیڈ سو ثرومبو سائیڈ کی فردر کوئی ٹائپ نہیں ہے ثرومبو سائیڈ بھی صرف ایک ہی طرح ہوتے ہیں ان کی آگے کوئی کلاس فیکیشن نہیں ہے یہ اوبر آل سمری ہے 3 ٹائپ کے blood cells کی جس میں compare کر جو ہے وہ پیچھے والا جو ٹوپ ہے وہ سارا cover ہو رہا ہے اور آپ کو یاد رہے گا اس کے بعد جو ہے بلڈ کے ہم نے پڑے تھے 2 کمپوننٹ ایک تو ہے وہ پلازمہ اور ایک سیلولر کمپوننٹ سو اوبر آل یہ بھی اس کی ایک سمری ہے کے پلازمہ ہے اور پلازمہ جو ہے وہ بلڈ کا تقریبا 55% جو وہ ٹوٹل والیم پلازمہ کی وجہ سے ہے اور پلازمہ میں بھی فردر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تو زیادہ تر اس میں کیا ہے لیکوڈ ہیں سو موسٹ لیکوڈ وارٹر جو کہ 91% ہے اس کے بعد اس میں کیا رہا ہے سولیبل بلڈ پروٹین یعنی اس کے علاوہ جو فردر بلڈ پروٹین ہیں جو کہ پلازمہ میں موجود ہوتی ہیں وہ 7% ہوں گی اس کے علاوہ کیا چیزیں ہارمون ہیں الیکٹرولائٹ ہیں اور نیوٹرینٹ ہیں تو یہ ہارمون الیکٹرولائٹ اور نیوٹرینٹ کیا بنا رہے ہیں یہ جو ہے وہ اس کا 2% جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو اوور آل پلازمہ کیا ہے 55% ہے اور اس کے اندر یہ اس طرح کے جو ہیں وہ 3 جو ہے وہ پلازمہ کے آگے کمپوننٹ میں یہ 4-5 کمپوننٹ ہے جس میں سب سے زیادہ وارٹر پھر پروٹین پھر ہارمون پھر ایک ریکٹورائٹ اور پھر نیوٹرینٹ سیکنڈ جو ہے وہ اس میں سیلولر کمپوننٹ ہے جو کے بلائٹ کا 45% یعنی ریمین 45 جو ہے وہ سیلولر کمپوننٹ پر یا بلائٹ سیلز پر مجتمل ہے تو سب سے پہلے سیلز کون سے ہیں وائٹ بلائٹ سیلز ہیں سیکنڈ ٹائپ آف سیلز کون سے ہیں وہ بلائٹ لائٹ سیلز اور تھر ٹائپ آف سیلز کون سیلز وہ ریڈ بلائٹ سیلز ہیں تو یہ ایک سمری ہے کمپوننٹ کی یا کمپوننٹ سوف بلائٹ نیکس ٹائپ پرپرٹی آف بلائٹ یعنی اس کے علاوہ جو سپیشل پرپرٹی بلائٹ شو کرتے ہیں سب سے پہلی پرپرٹی یہاں پر کلر سے ریلیٹ ہے بلائٹ ہمیں ریڈ کلر کا نظر آتا بلائٹ کی پرپرٹی کلر کی حوالے سے یہ ریڈ ہے اور بلائٹ میں جو ہوتا ہے کیونکہ یہ آکسیجن کو کونٹین کرتا ہے تو جب یہ آکسیجن کونٹین کر رہا ہوگا تو اس کی کلر کیا ہوگا اس کا کلر بلائٹ ریڈ ہوگا لیکن جب یہ وہاں سے دی آکسیجن بلائٹ لے کے جائے گا یعنی ایسا بلائٹ جس میں کاربن ڈائیوکسائیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو وہ بلائٹ کیا ہوگا تھوڑا سا پرپل ریڈ یا تھوڑا سا دار کلر جو ہے وہ پرپل ریڈ کلر شو کرے گا سو بلائٹ اوکسیجن ایٹ فارم میں بلائٹ ریڈ کلر اور جب دی ایوکسیجن ایٹ فارم میں کاربن ڈائیوکسائیڈ کو کیاری کر رہا تو تب اس کا کلر پرپل ریڈ ہو جائے گا نیکس پرپرٹی وولیم سے ریلیٹ ہے یعنی باڈ میں بلائٹ کتنا ہوتا ہے تو ایوکسیج وولیم بلائٹ کا وہ اپروکسی میٹلی فائیو لیٹر یعنی ہمارے پورا باڈ ویٹ میں جو فائیو لیٹر ہے وہ بلائٹ ہوتا ہے لیکن اگر نیو باڈ میں دیکھا جائے تو یہ وولیم جو ہے وہ لیٹر میں نہیں میلی لیٹر میں ہوگا نیو باڈ میں کتنا ہوگا 450 میلی لیٹر یعنی 450 میلی لیٹر جو ہے وہ بلائٹ ہوگا نیو باڈ کی باڈ میں اور فیمیل کے اندر کیا ہوگا کیونکہ فیمیل میں یہ میل سے کم ہوگا فیمیل کی باڈ میں یہ 4.5 لیٹر ہوگا ایوریج وولیم میل میں 5 لیٹر فیمیل میں 4.5 لیٹر اور نیو باڈ میں 550 میلی لیٹر ہے پی ایج بلائٹ سلائٹ لی الکلائن پی ایج نارمل کنڈیشن 7.4 پی ایج کیا ہے پی ایج میں ہمیں پتہ ہے کہ نیوٹر نمبر 7 ہے اس سے کم والے ایسی اس سے زیادہ والے بیسی کیونکہ یہاں پر اس کی پی ایج 7.4 آ رہی ہے تو یہ کیا ہے سلائٹ لی یعنی تھوڑا سا بیسی ہے تھوڑا سا الکلائن ان نیچر ہے نیکسٹ آ رہی ہے ویسکوسٹی تو ویسکوسٹی کیا ہے ویسکوسٹی بلیڈ کا گھڑا پن اب جو ہمارا بلیڈ ہوتا ہے وہ جس لائک وارٹ تو نہیں ہوتا اس سے تھوڑا سا گھڑا ہوتا ہے وہ اس کا جو گھڑا پن ہے وہ ایکچلی کیا اس کی پروپرٹی ہے وہ اس کی ویسکوسٹی ہے کیونکہ بلیڈ جو ہے وہ اس کمپیر ٹو وارٹ مور ویسکس ہے اس کی نصبت تھوڑا گھڑا ہے تو بلیڈ کی وہ بتایا ہے کہ بلیڈ جو ہے وہ ایکچلی فائیو ٹائم مور ویسکس دن وارٹ کہ وہ وارٹ کے مقابلے میں فائیو پرسنٹ مور ویسکس ہے اس کی ویسکوسٹی زیادہ ہے اور یہ ویسکوسٹی یا گھڑا کس لیے ہے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ پلازما ہے اور پلازما کے اندر سیلولر کمپوننٹ ہے پلازما میں نائنٹی ون پرسنٹ بارٹ ہے لیکن اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں یا موجود ہیں جو کے بلیڈ کا 45% بنا رہے ہیں ان کی موجود کی کی وجہ سے جو ہے اس کی زیادہ ہے سو بلیڈ کی جو پرابرٹی ویسکوسٹی کی ہے وہ کس وجہ سے ہے اس کے سیلولر کمپوننٹ کی وجہ سے ہے بلیڈ 3 ٹائپ آف بلیڈ سیل کی وجہ سے سو یہاں پر یہ پرپرٹی ویسکوسٹی ہوا تو آج کی ہم نے دیکھا آج کی لیکچر میں ایک سمری دیکھی ایک ٹیبل دیکھا 3 ٹائپ آف بلیڈ سیل کا ان کے بیسک جو وہ پرپرٹی اس میں بتائی تھیں اور ریجن شیپ لائیف سپین وغیرہ اور اس کے بعد یہ پرپرٹی ہم دیکھیں بلڈ کی جو کہ ہم جنرلی دیکھتے تو آج پرپر میں اس نہیں ٹھینکس